اس طرح کا یوٹیوب انٹرو بنانے کیلئے آپ کو تک سے لیپ ایپ کو اپن کرنا ہے دوستو پھر آپ کو یہاں پر جو آپ کا یوٹیوب چینل کا نام ہے وہ یہاں ایڈٹ کرنے کے لئے دوستو یہ جو ایڈٹ کا آپشن ہے ہم یہاں پر کلک کریں گے دوستو یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں ہم جو ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے جیسے کہ دوستو میں نے لکھ دیا ہے سو گائز اب ہم نے یہاں پر ہمارے چینل کا جو نام ہے وہ یہاں پر لکھ لیا ہے اس کے بعد میں ہم اس کو یہاں سے done کر دیں گے اس کو دوستو done کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر جو اس کا فونٹ ہے اسے چوز کرنا ہے تو یار میں نے یہاں پر کلک کیا فونٹ کے اوپر اس کے اندر دوستو جو بھی آپ کو اچھا فونٹ لگے آپ اسے لے سکتے ہو میں اس کو تھوڑا سا نیچے سکرول کروں گا دوستو سکرول کرنے کے بعد میں یہاں پر ایک فونٹ آئے گا شورٹ کٹ نام سے تو یار وہ مجھے کافی پسند دے تو یار میں نے یہاں پر لے لیا ہے دوستو یہاں پر فونٹ لینے کے بعد میں اب دوستو ہمیں یہاں پر جو اس کا کلر ہے اسے چوز کرنا ہے تو یار اب ہم یہاں پر جائیں گے کلر کے اندر کلر کے اندر جانے کے بعد میں دوستو جو بھی آپ کو اچھا کلر لگے آپ اسے یہاں پر چوز کر سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر یہ جو اورنج کلر ہے اس کو میں نے یہاں پر چوز کیا ہے ہم نے یہاں پر اورنج کلر کو چوز کر لیا ہے دوستو اور اس کو اورنج کلر کو چوز کرنے کے بعد میں یہاں سے اسے اوکے کر دوں گا تو اوکے کرنے کے بعد میں یہاں پر کلر سیٹ ہو گیا اس کے بعد میں دوستو جس کا بے گراؤنڈ ہے اسے ہمیں یہاں پر کرنا ہے بلیک تو اس کے لئے دوستو اب ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اب ہمیں جانے کلر پر کلر پر جانے کے بعد میں نے یہاں سے اس کے اوپر کلک کیا بلیک پر اور اس کو یہاں سے اوکے کر دیا ہے تو یار یہ ایک دم اوکے ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں دوستو ہمیں اسے سیو کر لینا ہے اب ہم جائیں گے ایکسپورٹ ایمیز پر اور یہاں سے جو دوستو اس کی کوالٹی ہے اسے ہم کر دیں گے الٹرا الٹرا کرنے کے بعد میں اسے ہم کر دیں گے سیو ٹو گیلری تو یہ ہمارے گیلری میں سیو ہو جگا ہے دوستو اب ہمیں جو ہمارا کائن ماسٹر ہے اسے اوپن کر لینا ہے کائن ماسٹر کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں 16 into 9 ریسیو چوز کرنا ہے اور میڈیا پہ جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد دوستو ہمیں یہاں سے یہ جو بلیک پیگراؤنڈ ہے اسے چوز کر لینا ہے بلیک پیگراؤنڈ کو چوز کرنے کے بعد دوستو ہمیں پھر سے میڈیا میں جانا ہے اور دوستو جو ہم نے پکسل لیپ سے فوٹو بنائی تھی اسے ہم یہاں پر ایڈ کر لیں گے اس کے بعد میں دوستو ہمیں ایک اور جو اس کا بلیک بیگراؤنڈ ہے پھر سے ایڈ کر لینا ہے تو آئیے دوستو ہم نے اسے یہاں پر ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں گائن جو ہمیں اس کی لیند ہے وہ ہمیں تھوڑی تھوڑی کم کر دینی ہے تو یار میں اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں سے کم کر دیتا ہوں دوستو کیونکہ جو ہمارا ٹیمپلیٹ ویڈیو ہوگا وہ اس کے حساب سے چھوٹا ہی ہوگا تو اس لئے دوستو ہم نے اس کی لیند ہے وہ ہم اس کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں گائز ہم پھر سے میڈیا میں جائیں گے اور یہ جو ہمارا کار کا انٹرو ہے ہم اسے ایڈ کر لیں گے دوستو میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا آپ اسے ہواں سے ڈاللوڈ کر لینا دوستو اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر سپلٹ سکن پر جانا ہے اسے پھول سکن کر لینا ہے دوستو اسے پھول سکن کرنے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کے بعد میں دوستو ہمیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور دوستو آپ کو سب سے نیچے چلی جانا ہے جہاں پر آپ کو اپشن دکھائی دے گا بلیڈنگ کا اس کے اوپر آپ کو جا کے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اپشن دکھائی دے گا سکرین کا اس کے بعد دوستو آپ کو کلک کرنا ہے اور اسے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد گائز اب ہمیں یہاں پر transaction effect ڈالنے ہیں ایک تو دوستو ہمیں ڈالنا ہے rotate shift اور ایک ڈالنا ہے acceleration تو دوستو یہ میں نے پہلے سے ہی install کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے install نہیں کیا تو دوستو آپ کو get more میں جانا ہے اور دوستو پھر اس کے بعد نے آپ کو یہ جو سارے effect ہیں وہ یہاں پر مل جائیں گے آپ کو ان کو یہاں سے install کر لینا ہے دوستو انہیں install کرنے کے بعد میں اب ان کا use case ہے کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا تو دوستو اس کے پر آپ کو سب سے پہلے click کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر click کرنے کے بعد میں آپ کو دوستو جانا ہے rotate shift پہ اس کے پر دوستو جیسے ہی میں نے click کیا تو ہمیں یہ جو اس کا پہلا option ہے اس پہ ہمیں click کر کے add کر دینا ہے تو دوستو میں نے اس کو یہاں پر add کر دیا ہے اس کے بعد میں دوستو ہمیں یہ جو acceleration والا ہے اس کو بھی یہاں پر add کرنا ہوگا تو اب ہم acceleration پہ click کریں گے دوستو اس کے اوپر click کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ جو تیسرا اوپشن آرہا ہے ہمیں اسے چوز کر لینا ہے تو میں نے اس کے یہاں پر چوز کر لیا ہے دوستو اب ہمیں جو ان کا سائج ہے جو ہمارا کار انٹرو ہے اس کے حساب سے ہمیں سیٹ کر لینا ہے اسے تھوڑا سا آگیا پیچھے کر کے تو ہم نے اسے یہاں پر سیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے یہاں پر ایک بار پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یار آپ دیکھ رہے ہو یہ بلکل اچھے سے پلے ہو رہا ہے جو آپ کا چینل کا نام ہے وہ ایک دم کار کے ساتھ ہی پلے ہو رہا ہے اور یہ کافی اچھا بھی لگ رہا ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور ایک ہمارے ویڈیو کو چھوٹا سا لائک بھی دیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی دوستو